اللہ علیہ وسلم 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 تاریخ اتنے ہیں اتنے نکیہ کسی کے حیاءوں پہ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے صدیح اتبر نے پڑھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عمر کے نکیہ ہے عزیزہ ملد بھلو بار میں بھائیوں عمر کے نکیہ ہے اب سوچین میں ہم میرہ کے نکیہ ہے پالنکار ہے ہمارا انہیں کہہ کی ہے انگیسی میں یہ مرکبہ سوچیں حضرت عمر کے انسے ہیں حضرت عمری زودے زندگی میں رات کے ہواں ہوں کرتے تھے کوئی بھرکا ہے کوئی فاقا ہے کھیپ ناکت کے دور میں ایسا موقع دیں گئی ہے تو ایک آنفی رات کے اندر میں یہ جہنے کی راق سوچا ہے بچے بھی ملاتے ہیں اور ان کے آواز آ رہی ہیں یہ نخواہ کون بن گئے انہوں نے خواہ پرشن ساتھ رہے کیے یہ جو بچے رہی ہیں سمجھ گئے حضرت برخار حضرت اللہ علیہ وسلم نے یہ عورت پر بھوکی ہے ان کے بچے بھوکے ہیں ان کے دھنیاں گئی بھی ہے انہوں نے کو تیزا مزد کا مندائے گا یہ آوازوں کا قرد نخواہ پر جو چلیں گے اندر حضرت بھوکے جا کے پوچھے رہے ہیں بچے چھوڑ ہو رہی ہے وہ بچے بھی ملاتے ہیں حضرت مخابرش کیا بتاؤں مطاہ نے جو حضرت کیا ہے لیکن حضرت نے فرمائے نہیں بڑا بتاؤں چاہے تو ہم مزد کا سکھیں گے لیکن عورت نے بتائی آئی حضرت مخابرش ہمارے چلین گرمے چلین سے گرمے پھولانا سوڑا ہے بچے فاخر ہیں بیدل آرہی یہ ہے ہو رہی ہے چلنہ کرنگری ہو خالی ہنگی میں بات دے جا کر جلالی ہو جو کے بچوں کو اور تسلی دینے کے لیے جمعہ بیقا پوچھے بولیے آئے حضرت خلافت کو عمر کی ہے مرے خودت کو عمر کو کم لائے جلال جیدی جو اور ہمارے پھولت نے کہی ہے کیا عمر کو میکبار کیوں خلافت میں عمر ہے عمر کو بتا نہیں ہے کہ پوری شیل کی جو رکوالی دیکھنا بہن درام کرنا دے افتنا ٹھونکو محومی ہے یہ سنتی ہے حضرت عمر فاروح رضی اللہ مجھے آخر میں آسفہ ہوگی آخر دیکھئے آئے بھر محافت ہے عمر کو محافتہ بہنگی دیکھئے عمر کو محافتہ دنگی میں جانے جلے حضرت عمر رضی اللہ ہوتا وامن مقاف پوشت ساتھ گھر گئے جو مانگی پر آکان رہ لے کر آگئے جو رتیہ پیمیل گئے وہ بہنے کی آئے بھائے ساتھ مکاف پوشت کن کی اوپر دے ہیں نہیں بے کر میں بچوں کو خلاؤں گی لیکن من میں بتائے نہیں نہیں یہ بچوں کو یہ بھوکوں بچوں کو میرے ہاتھوں سے اپنے لیلوں گا دائے کر اپنے ہاتھوں سے آجے کو من کر بھوٹیاں بنا کر سیح کر بچوں کو خلائے وہ عمر کو خلائے خلانے کے بات حسین مناب سے ہسائے ہسانے کے بعد میں عمر کا دن سکول مجھا آئے بھائے 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 جو ہمارے دل کو خوش کر دیئے ہمارے پیٹوں کو ملع دیئے جب حضور امار مخاف پوشت آئے بھائے وہ عمر کو محصر دیئے وہ عورت نے بتائے ہرگیز میں ہمار کو محصر دیئے لیکن آئے مخاف پوشت دیکھو تمہارے چہرائے مرد دیتے ہوئے تمہارے صدقے میں محصر دیئے ہوئے جب حضرت عمر کا حضور امار مخاف پوشت محصر دیئے وہ عورت نے بتائے آئے بھائے 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 ہمارے مدد کار کم سے مفتہ چہرائے مرد دیتا ہوں کو جب حضرت عمر فاروح حضور امار مخاف پوشت جب حضرت عمر کے حضور امار مخاف پوشت محصر دیتا ہی ہے آئے آپ جب تو حضرت عمر کو محصر دیتے لئے اور مئی عمر کو دیکھ لو مجھ کو محصر دیتے لئے چونکہ میرے آخان محمد رسول اللہ حضور مجھے جتک محصر کر دیتے لئے جتنا خوفِ خدا حضرت عمر میں رہتا تھا اتنا خوفِ خدا عمر میں بھی نے کے باوجود اتنا خوفِ خدا دنیاں بھی نے کے باوجود جتنیاں جتنی حضرت کرنے کے باوجود ان کے نیجہ کا عالم کیا ہے یہ مطبع سوچی جوائشہ صدقان صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے یہ عمر کے لئے کیا ہے جب صدقان صدقان صلی اللہ علیہ وسلم میرے والی کیا کیا ہوگی عائشہ صدقان صلی اللہ علیہ وسلم میرے والی کیا کیا جب اللہ کے نبی نے فرما لیے ہے صدیح کے یہ ایک نیتی کے برابر میں عمر کے نیتیہ عزیزہ نے ملت بولگاہ میرے بھائیوں اتنی محنت کرنے کے بہن جو اتنی عبادت کرنے کے بہن جو اور غور خریف اتنا خیال کرنے کے بہن جو صدیح کے ازباد کی یہ ایک نیتی کے برابر تمام نیتیہ عمر کے ہوگی تو ہماری نیتیہ کا عالم کیا ہوگی نارے تکبیر نارے رسالت نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت عزیزہ نے ملت بولگاہ میرے تکبیر کرنے یہ نہیں آتا وہ ناظر کیے ہے لیکن میرے ٹوٹے پھوٹے زبان سے ٹوٹے پھٹے بھائیوں کیوں کہ آپ نے ایک بھی نشیت ہو جائے گی عزیزہ نے ملت بولگاہ میرے بھائیوں جس طرح سے ہم ہوت عمر کے نیتیاں شدیہ خیال کے نیتیہ کی نیتیہ کی برابر تمام نیتیاں ہو تو آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے عزیزہ نے ملت بولگاہ میرے بھائیوں آج ہم گھر میں توہرہ لگائیں گے لائلہ حالی اللہ محمد رسول اللہ ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں ٹوٹے کی کیا تھا ہمیں آج ہم جو آجت کی آنگوٹی 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 دیئے ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے یہ شرک کیسا ہوتا ہے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنگوٹی دلائے رہائی اللہ کا ایک بیری یہ کلتبہ ہمارے مبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ادبر کو ملائے آئے صدیق ادبر یہ آنگوٹی دلائے لا الہہ اللہ خدا کر لیا حدیث کی حوالہ دے رہا ہے صدیق ادبر دے گھر گئے لا الہہ اللہ خدا خدا سے جدا محمد اللہ من قاتلہ دبارہ محمد رسول اللہ خدا دیئے ایسائی رفتے کے ابھی بکر صدیق نہیں کھا دیئے جو صدیق ادبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خدا دے گئے تو آقا محمد محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آنگوٹی کو دے گئے تو صدیق ادبر سے باتے ہیں صدیق ادبر مینیم لا الہہ اللہ لکھانے کے لئے کیا ہوں آپ کو میرا ناندی نکائے میرے ساتھات آپ کا ناندی نکالیے حدیث اللہ کے جیبریل امین حضید ہے محمد مطفیٰ شکے دے گئے جاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ادبر کو میرے نامتے تمہرے نامددہ کھنا جادی اللہ وراعی صدیق ادبر جادی اللہ وراحی میرے نامتے تمہرے نامددہ ہونا ہماراں ادبر نے صدیق ادبر سے نکال عمددہ خوش جبریلی عمیر سے اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کے جیبالوں کا نام زاری رہیں گا ہم سے نام جدا نہ ہوئے گا آج کی دنیا والے محمد رسول اللہ کی تاجیم کیا کمازر ہوئی یہ کیتی عجیدانی ملت بلدبار میں ہے پھلو اور میری سمالی ترکیب آفتی ہے حدیث ہے عجیدانی ملت بلدبار میں ہے پھائیو جس طرح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تمہارے خطرہ جبریل عمین کے ساتھ عداد نہیں دیا کی میرے نام کے ساتھ تمہارا نام جدا نہ ہوگا یہ صدیح اکبر کا خیال ہے الہانے فرما رہا ہے جبریل عمین سے یہ میرا خیال ہے کہ صدیح اکبر کے نام کے ساتھ تمہارا نام جدا نہ ہوگا عجیدانی ملت بلدبار میرے بھائیو اللہ تعالیٰ جسی کو محبت کر رہا آج ہماری محبت میں اللہ کی محبت میں زمینے آج واندہ سے اخیر ہم کسی سے محبت کریں گے کسی سے رشک کریں گے ہماری فکرت عیسیٰ لیں گے ہمارے سوالے ہیں کسی کو محبت دھنگ کرنا صرف ہمارا ہی ہو جگا عجیدانی ملت بلدبار میرے بھائیو میرے زبان آپ کو سمجھنے آرہیے یہ سمجھنے یہ خدا بیتا جانئے اچھی انداز سے بھوڑا ہوں سمجھو ہم کسی کو دوستی بیٹھ لیں گے تو ہمارے جن میں یہ نمیے تکیں گے ہمارا دوست ہمارا ہوں نہ ہو کسی کا نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے دوستی میں ہمارے دوستی میں بہت فرح ہے اللہ تعالیہ جسی کو محبت دھنگ جسی کو مجھنے آرہی گے جسد کو اجازamyو جمرئی لہ ہمین کانی تکیں گے جمرئی لہ Stadt کہ کانی قلوب جبراہل امین کو کہیں گے جبراہل امین کہیں تو اجیل اللہ انکل دو تمام پرسپورٹ اندر میں میں یہ خاجہ غریبوں نواز کو محبت کروں جبراہل امین کو یہ خاجہ محبت کروں کوئی کہ رہے اللہ کہنا ہے جبراہل امین سے میں خاجہ سے محبت کرتا ہوں آج جبراہل امین آشوان میں ملائف وشک ہے جو بھلالہ جہاں کہیں گا آج جبراہل امین آشوان پر تو اعلان کرتی ہے روحیل سبین بڑھا کر اعلان کر دو تمام آدم کو کہے دو میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ محبت کرتا ہوں نارے تکبیر نارے رسالت خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے نارے تکبیر یا رسول اللہ خود اللہ تعالیٰ کہیں گا میں محبت کرا دے میں میرا محبت ہے آئے پرچو تم بھی محبت کرو آئے مخلوق تم بھی محبت کرو روح زمین پر لیلہ جسی اللہ ہے آدم سے ان کے زمان مخلوقے کر دیا میں محبت کراؤ خاجہ کے تم بھی محبت کرو حسن شاہ و جائے آنگا کی دمینے دمان ہے یوپی چند میں شاہ و اللہ ایدلالہ شاہ و اللہ ایدلالہ حسینی شہرے بہت دی اللہ کے ولی وہ ولیہ مصرحان پر گئے وہ نصرد رشاہ انہیں ولیہ پھولی تھے یہ دموڑی ولیاں تھے یہ ملائت اللہ کی اپنے ملوک کو یہ نصرد رشاہ رکھے دیئے آئے ملائت اللہ یہاں تو پہلے سے منہ پہلا ہو آپ کی وانیاں کرے جاؤ ملائت اللہ نے ملوک نے میں نہیں جاؤ گا نصرد رشاہ رکھے دیئے تم مر گئے تو تمہارے خبر کمیں بچھوائے گی کل مر گئے تو میرے خبروں پر بچھوائے بچھیں گے یہ ملائت اللہ حسنی شہر ملوک نے ملئے پچھا ہو تو کیا بچھوائے کسی کو ناکہ دیں گے یہ بھی ملی ہے وہ بھی ملی ہے ولی کے بعد کس کی بھی اللہ کی بات ہے نصرد رشاہ رکھے دیئے تمہارے خبروں پر بچھوائے گے بڑھا آدمی دوائے کے جا کر دیکھو کھر کے میں بچھوائے یہ ملائت اللہ کی ملی ہے وہ نے کہی دی ہے یہ بچھوائے ہوتا کیا وہ کسی کو ناکہ دیں گے عزیز علیہ ملے دوائے میرے میں ہو آج میرا کہنا ہے یہ ملائت اللہ کا جب آج جا کر دیں گے جو پھر کے اندر میں ہے جو ان کے خبر کے پر میں بچھوائے دیں گے اور بچھوائے کی یہ تحصیل ہے وہاں پر جانے والے درمہ پر جانے والے کوئی بھی خادم وہاں پر جانے والے کے 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 پر بچھو کو اے اخلاق وہ انسان کو نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بچھو جانتا ہے بلائے اللہ خبر میں موجودے ریشب 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 عجیز آمدر برگوار میرے بھائیو عیسائی تنخل کرنے والے لکھتے ہیں یہ مہا پتہ ہیں انہوں والے بچھو انہوں دنکھ ماتنے والے لکھوئے ہیں لیکن وہ بچھو جو جس وقت کامبون کے اندر میں رہتا جب تک یہ انہاں آتا ہے کامبون کے باہر جاتا جب تک یہاں پر بھی لے جو جاؤ وہ بچھو جنٹ نہ ماتا وہ وقت ایک سکنگی پھار پہ جاتا تو برابر برہا وہ دنکھ ماتا یہ دیکھ کر تنخیر کرنے والے جپان سے بچھو کو لے آئے دنکھ ماتا کیونکہ دنکھ ماتا ہے بگر بیس ہو رہے تو لائے بلوز ملایت اللہ کے درمار پر آپ پھولنے کے لئے درخو دیا دکھو نہ ماتیں گا وہ ملایت اللہ کے درمار پر رہنے والے ایک مضاور پر تہہی دیئے ایک مضاور کو کہے دیئے آئے مضاور اس کے اندر میں بچھو کوئی جاتا نہیں ہوئے یہ جبان کا ہے یہ دنکھ ماتیں گا نہ مہینہ کھوڑو یہ اللہ کے ذر کے پاس اللہ کے درماروں کے پاس حیلے والے مضاور کی عسین حبت رہتے ہیں وہ مضاور کوئی دکھوڑا نہیں ہارا بچوں کو بولیے جنگ پر وہ بچھوڑی ملعہ حضر نہیں دی ہے سبحان اللہ مضاور میرے بھائیوں اللہ جیسہ بتایا اللہ جیسہ بتایا وہ عسین کہتا ہے یہ اعلان کرنا دیا میں جسی کو محبت کرتا ہوں میں جسی کو محبوب بنایتا ہوں تن دی محبت کرو بھلکہ جو پورے مخلوق چاہت جانور بھی وہ جانور بھی بلائت اللہ سے محمد کرتے ہیں آج کا محبوبہ نظر آتا ہے آج کا محبوبہ نظر بھائی ہے جو دیکھتے جاری ہے بھی بھی ہم کو اخلاق نہیں گی سمجھ نہ آسکتے ہیں خبر کے اندر میں نہیں ہیں زندے نہیں ہیں وہاں پر جا کر دوار چونے ہو کسی کے بھی ہے جو ان کے مالی صاحب انتخال ہو گئی ہے جا کر بولیا ان کا بیٹا نے آ کر بولیا مولانا مولانا ہمارے مالی پوچھے گئے میں نے پوچھا میں نے پوچھے گئے تمہارے مالی چل گئے ہاں مولانا مولانا مہینے بھائی چل گئے میں نے سوال کافاؤں آج حضر تمہارے مالی صاحب کو لے دکے ہیں اس کے مالی صاحب کے آکھوں کو کو دوڑ کونڑ لڑ دکا ہوئے اس کے سر بھی توپی توپی ہے اس کے ہاتھ پھر سلامت ہے اس کے تمپی نبازے ہیں وہ کہاں چل گئے وہ 쓰고 تاہر کردھے ہیں وہ عوضہ نے کہتے ہیں میرےے مولانا میرے اپنا چلے گی میرے خیلتا ہوں موجود ہے جب پھینے لگئے میرے اتبان میں گئے میرے اپنا کی روح چلے گی روح آگئی روزے میں شاہ کندر میں روح موجودتی اللہ سردہ روایا باستے خانسوئے جندت میں آگئی جندت میں تیر ساوٹیوں باستے خانسوئے دنیا میں آگئی دنیا میں زندگی جیلے باستے خانسوئے وہاں سے خبر میں چلے گی باستے خانسوئے باستے خانسوئے باستے خانسوئے زوردہ چلے گی باستے خانسوئے سزائے بھوٹا ہوا ہے بے جندت وہ جہاں سے آئی ہے وہاں پر پہنچ رہے روح کو رہاں سے اکل کے ہم دو ایک خانسوئے جسم کو بھی موت نہیں روح کو بھی موت نہیں جسم کو بھی موت نہیں روح کو بھی موت نہیں اگرچہ نوت ہو ہمارے آنکھوں کے پردے کو موت ہے ہماری آنکھوں کو موت ہے جسم کو موت نہیں رو کو موت نہیں آنکھوں کو موت جیسا ہے ہم سو گئے ہماری رو چلے گئی سائل کیلئے تو دیکھنے لینڈن میں لیٹنگ دیکھئی ہے دنیا کے دیکھنے کیلئے آنکھ کو موت آگئی بشارت میں بھی کمہ آنکھ آگئی ہے لینڈن میں لیٹنگ دیکھئی ہے بلکو دھکھا رہ گیا آنکھ 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 ہو گیا نیٹنگ چلے گی روشن آنکھوں کو پردہ آتا جاتا ہے جسم کو موت Waiting اجیز feu نے ملا تو جواب میں رہو اگر وہ جسم کو نوت ہو تو خبر میں جواب کسی سے کہیں گے بnsہ بھائیوں ہوں سے ہوں سے بہتر آب ہوں سے نہیں سوال کرنا آپ سے ہوں سے اگر تم کو سوال اور جواب ہو تو خبر اسے سزا دے لیے حدیث قواد دے لیے کہ مرگو گئے منیت کو تحید کر دیئے مید صندر میں جو تاثیر حرکت نہ ہو تو وہ منیت کو تقریدیا ہوئی نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ منیت نے یہ وہ جسم موجودے زندہ ہے حضی اللہ ملت بلگوار میں اچھی اندار سے سوچو اگرچہ جسم کو موت ہے خبر تو کسی کو سزا دیل گی جو کہتے ہیں انہوں نے جو اللہ کے عمومیوں کے خبر کو پرشتے آراتہ کر دیئیں گے جو بلگوار کہیں گا وہ خبر اس کو دبا دیئیں گی جگر دیئیں گی اس کو تقریف میں سوچیں گی جسم ملگا تو تقریف کو ہے میرا کہنا ہے جسم کو بہتی ہے عزیزہ ملت بلگوز میرے بھائیو میرے امہ بھائیو نے بتا لیے مرنے کے بعد تو بلگوارو تیرے خبر میں آگا بچوں کھا دیئیں گے بچوں کسی کا جیئیں گے جسم کو موت آئی کر کر تمہیں بتاتے گی بے خبر کے لیے بچوں کھا دیئیں گے اس کا معنی ہے جو خبر کے لیے بھی جو موت نہیں ہے جسم کو جو خبر کے لیے بھائیو حضر آخای محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراج ہوئی میراج میں جا کر آئے جا کر آنے کے بعد میں تملیخ کیے بیان کیے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں جا کر آنے کے بعد میں زہر ازار ہو رہی ہے زہر ازار ہو رہی ہے حضر جو فاطم زہرہ ہے آیا تو عزور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں رو رہی ہے تم کتنا کیوں رو رہی ہے جب آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضر علیہ وسلم بھونکے رو رہی ہے تو آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے آج حضر جو دھرارہ جلالہ حضروں میں اس لیے رو رہا ہوں کے میراج میں میں دیکھا ہوں کے جو ایک گھروں تھی وہ گھروں ہوں آج کی سمدھار اللہ تعالیٰ دے رہا ہے انہوں کو زبان کے پر جہانم میں لڑھتا رہا ہے وہ چلالی یہ ہے آجیرہ ملد جو دھرارہ میرے بھائیوں کھے عورتے ہیں زنا کر زنا کرنے والے عورتوں کو اللہ حضر اللہ بھال کے پر جہانم کے آب بھی رکھتا رہا ہے آجیرہ ملد جو دھرارہ میرے بھائیوں جسم کو مو دھرارہ جہانم میں بھال کے پر لڑھتا رہا ہے یہ گواہ محمد مطبعہ دے رہی ہے جسم موجود ہے تو جسم کو کہا ہے مو عجیرہ ملد جو دھرارہ میرے بھائیوں میرے سلط کے بہر کو بتاؤ جسم کو موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب کر آئے عجیرہ ملد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت ہمائے جو انسان میں دردار دیں گا وہ جسمت میں داخل دیں گا ہیرے موتا ہے جو احرام کی بسکر تیرہائیں پھنائیں گے جسم نہ ہو تو تیرہائیں کس کو پھنائیں گے جنت میں جسم نہ ہو تو अتوانی بات کس کو پھنائیں گے جنت میں جسم نہ ہو تو ہرے مہرا جس کو پھنائیں گے اس کا منا ہے انہیں بھی جسم موجود ہے عجیر خالرہ ملد بزو جو میرے بھائیون our عقل کے ہوں تو یہ کہاں انسان بنے گ Beginning جسم کو موت نہ ہو اللہ کے محبوب کو کھبر کے嫁 которichts friendships جسم کو موت حلی کی عجیرہ ملد تو nine ko اور میرے بھائیوں یہ کہا ہم انسان کو جسم کو موت نہیں اللہ کے مہتبوں کو خبر جنگر میں موت جسم کو ایسا ہی گی وہ چاہے ہمیں تک زندہ ہی گی یہ انسان سے سکتا اگر دارے ملت مدھگار میں تھا یہ اور یہ انسان جو اندھا چلو آنپائی بات مانگیں گے جو مٹی 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 بھی نہیں جائیں گی وہ مٹی مٹی بھی نہیں جائیں گی یہ حوالات یہاں آپ کو حضر نہیں گی جتنا بھی سمجھا کے جاؤں سمجھنے والے نہ سمجھنے چکتے دیدی یہ تو ساں جاؤں گا مٹی 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 گی برہا دیکھو اس صحیح اگر کی مٹی لیا کر ہوا نی پڑھ میں مراؤ یہاں کی مٹی وہاں کی مٹی پسی ہے بھائی جانا تھا کی مٹی 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 بھی نہیں لگی بابانی پورم کی مٹی ہے جو آلی نکھ میں مراؤ مراؤ کی مٹی میں مٹی لیکن وہ اس مٹی کو پانی میں ڈال کر پھلو اسے دلہ بناؤ اس کو حضر میں سکاؤ جو دھوٹی آگ میں جلاؤ آتش میں جلاؤ وہ ہیت کا رن بنی گا وہ ہیت کو لیا کر دنی میں گناو سو سال کے پاس بھی حضر سال کے پاس بھی لیکھا لو وہ ہیت کو مٹی 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 کی ہیت بھی کدھا لے جاتی یہ اللہ کے اللہ کے منیہ اللہ کے راہ میں جن کے من کے خواہ ہو کے جو اللہ کے راہ میں جو دھوٹی الہی کتے ہوئی ہے ہیت کو خبر میں جاتے تو جو مٹی ہیت کو ناچھ ہوتی ہیت کو اللہ کے راہ کو کچھ دی نارے تقبیر اللہ حد بیر اے رسالہ اللہ حد بیر کا دامان نہیں چھوڑے گی گوش کا دامان نہیں چھوڑے گی نارے تقبیر اللہ حد بیر حجیزہ نے ملکہ بھدرگو جس طرح اللہ کے راہیوں اللہ کے راہوں کے خدم سے دے رہے گئے یہ تمہیں ہماری سنی احالی ہمارے سنوی جماعت کا یہ اخیدہ ہے کہ اللہ کے ونیوں کے دروار پر جاگر خدم دوس ہو جائے اللہ کے ونیوں کے دروار پر جاگر خدم دوس ہو جائے اتنے احتیلی خبرہ و اندو خدم دوس ہو جائے یہ ہمارا اخیدہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے جو کہتے ہیں مارے بھائی لوگ نے یہ خید اللہ کے خدم کو چرنا شرک ہے یہ شرک نہیں ہے ہمارے مرتفاع کے خدم کو صحبات شروعہ اٹھے تھی یہ صحبہ کیسلت کو اردولہ کہہ ریا ش linedw خریب اندو خدمد میرے بھائیوں جو اسی کھار بات کو آپ کو شرک کیوں نظر آتا ہے یہ ہم اللہ کے مڈیوٹے پاس جا کر حضم بہت سوڑے تو شرک ہے پیر سے حضم بہت سوڑے تو شرک ہے عجیدان مزت زبور میرے بھائیوار جہاں تمام مسلمیہ ایمان والے ہج کو جاریے ہیں ہج کر رہیے ہیں جاریے نہیں جاریے ٹائلنگ کا اثر ہو گیا کلمہ دوسروں پر ہم ہو گیا نمار دوسروں پر ہم ہو گیا زکا چار ہو گئے پرن پانچ ماں پرن عطا کرنے کیلئے جاریے ہیں یہ پانچ ماں پرن عطا کرتے ہیں تمام مسلمیہ یہاں خدم سے لڑ رہیے ہیں ہاں جا کر حضرت عبرہیم کے خدم کے سامنے شرک کریں یہ شک سبحانہ اللہ حضرت عبرہیم کے حضرت عبرہیم کے حضرت عبرہیم عبرہیم محام بہاں پر نماز بننا ہے سنیوں کو یہ ضروری ہے آئیت مات بلوں جو کہتے ہیں خدم چوننا درباروں کے شرک ہے تو حج کو جاریے ہیں واجب الحج کرنے کیلئے جاریے ہیں وہاں میں عبرہیم پر جا کر سلطہ کرئیے وہاں جا کر کس کے سامنے سلطہ کرئیے حضرت عبرہیم نے ساتھ اکرام کے خدموں کے سامنے جا کر سلطہ کرئیے اللہ بتا اللہ وہاں پر بھی سلطہ کرایا آدم کو اللہ بتا اللہ یہاں بھی سلطہ کرا رہا ہے عبرہیم کے مقام میں سلطہ کرا رہا ہے وہاں پر آدم کو شیطان کو سلطہ کرایا آدم کے سامنے یہ آدم کو ابراہیم کے خدم جساں میں سلطہ کروایا عجیز ومیلہ خدم کو جا کرتا ہاتھ کریں گے یہ ہمارے سنی آئے رسول اللہ جماعت کا یہ اخیدہ ایمان یا بھی خدم یا بھی خدم خدم جیسے بھی اللہ کے وریوں کی خدم آئے گی تو بردک کا دوہر میں ہو جائیں گی جو کہے خدم بھرمے آئیں گے تو نہ خوصد لے کر آئیں گے اللہ کی علموں کے خدم آئے جائیں گے تو اردان خدم لے کر آئیں گے عجیز ومیلہ بھرگاں میرے بھائیو جتہا جتہا بھی ہم جو بتا کر جائیں گے تو ہم کو عملے خاصر دکھاتے رہیں گے تو ایک عزار بتاؤں تو آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں وہ جو ان کے عاشق رسول جو ان کے نسل حضرت ایزان آپ کو خائزت گیرانی رضی اللہ ہوتا لائیں گے آج ہم دامن کھام لیں گے آج ہم پانچ وقتی نغاز پڑھیں گے ہم ذکیر کریں گے تھوڑی سی پریشانی آئیں گے تو بیتار ہو جائیں گے بیر بیوار جائیں گے پریشان ہو جائیں گے کوئی پیر زبرا جو بیت دلے کے بعد تکلیف آ جائیں گے تو خوانے پیر کے بعد جا کر بیت نہیں ہے ہماری تکلیف تاور نہ ہوئیے بلانے دربار پر جائزا زیارت کر کر آئے ہماری تکلیف دور نہ ہوئیے عجیز آل امیلہ جتنا حق و ایمان کے راہ پر رہیں گے جتنا اللہ کے راہ کے راہ کے راہ پر رہیں گے تو ہم رہوں کی اتنی آزمائش رہیں گے سخت اللہ کی بین آزمائش رہیں گے عجیز آل امیلہ بلدگوار میرے تھا یا سیدن عبدالخادر جیلانی رضی اللہ ہوتا لانو یا سیدن عبدالخادر جیلانی رضی اللہ ہوتا لان ہوئی میرا بیٹا تو مراد و ایمان شیخ ہے وہ تمہاری خدمت گزارے میں زندگی گزارنا چاہ رہا ہے یا سیدن عبدالخادر جیلانی رضی اللہ ہوتا لان ہو اس کو تمہارے ساتھ رکھو اس کی غلامی میں زندگی بتانے دو عبدالخادر جیلانی رضی اللہ ہوتا لکھائی تھی آئیہ بڑیاں ماتے بیٹا کو میرے خدمت میں رکھتے لگا عزیز آل امیلہ بلدگوگ اور میرے بھائیو سننین اور بڑیاں اسی عبر سے دے اللہ کی امیلیوں کی غلامی خونے کی اپنی اولاد کو غلامت دے تھی عزیز آل امیلہ بلدگوگ اور میرے بھائیو جیسا حضرت سیدرہ ہم کو خاظت گلانی رضی اللہ ہوتا لکھائی خدمت میں اے بڑیاں ماں نے اسے بچے کو آتا کہی تھی یہ آپ نے خاضر کی لانی تمہارے خدمت میں میرے بچے کو رکھتی ہو یہ تمہارا پورا عاشق ہے جب آپ نے خاضر کی لانی نظروں میں فرماتی اچھا بڑیاں ماں تو بیٹے کو آتا رکھے جائے میرے خدمت میں ایک اصحاب بزر گیا دل دل ماں کا دل مانا کی بڑیاں تھا میرے بیٹے کی دیدار کرنے میرے بیٹاں ایسا ہے جو بڑیاں ماں آتی ہے وہ بیٹاں جبلا پرنا ہو گیا جون کی روٹی کھاں آئے یہ دیکھتر ماتا دل جل نہ بتا شو جب آپ دل خاضر کے بار گی تو آپ دل خاضر جلائے رجل آدھے بھنی ہوئے ان کی دھاری ہے آج یہ کاری ملت کسی ماں کا جبلا پر رکھے لیاں گا اپنا بیٹا جون کی روٹی کھاں کر سبلا پتا ہو گیا جو ان کے ساہید بھنی ہوئے ان کی خاتے لیے موٹے تاکی ہو گئے یہ جوٹے نہیں ہے میں نے اسی دور پر بھی وہی مارکی محمدہ کو پتلاشتا ہوئی گا ایسا ہی موبریہ میں ہمیں پتلاشتا ہوئا عبدال خادر سے کہتی آئی عبدال خادر میرا بیٹا تمہارا غلام جیون کی روٹی کھانا وہ جولہ پتلہ ہو جانا کہ عبدال خادر اللہ کے ہو جی کہ ان بھنی ہوئی مرگی تجھے نہیں کھاتے آج جیداری ملہ جنگو اور میدھا آئیو آج اسے خیالات ہماری نہیں رہیں گے لیکن سہتر آج جیداری ملہ جنگو اور میرے مرگی زندہ ہو گئی آج جیداری ملہ جنگو اور میرے بھائی کھایا ہوئیے ہٹیار چھوڑیے تو آج جیداری ملہ جنگو اور میرے مرگی کو زندہ کیے وہ بھائی ہمارے دیکھ کے رہے گی آج جیداری ملہ جنگو اور میرے ملہ جنگو اور میرے ملہ جنگو اور میرے ملہ جنگو اور میرے بھائیو میرے بھائیو اس کو چلا بنا کر دیں تو اس کو تازہ بنا دیں گے حضی اللہ علیہ دنگار میرے بھائیوں بائیت ہیے مرید بنیے غلام بنیے ہمارے تقریبات دور نہیں ہو لیے یہ پیر صحیح نہیں ہے مہت پیر صحیح نہیں ہے یہ اللہ کے درمان بچا گئے یہ خاضر کی درمان میں برکت نہیں ہے عبدالقاضر کی درمان میں برکت نہیں ہے باڑی بابا کے درمان میں برکت نہیں ہے عبداللہ بابا کے درمان میں برکت نہیں ہے ایسا کہنا لازم ہی موسیقی 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 خاصمیہ خودہ کی دائی حلیمہ کا گھر روشن ہو گیا دائی حلیمہ کے گھر سے سامنے والے آکر کہنے لگئے آئے دائی حلیمہ ہم کو کھانی کیلئے کھانا رہیے تیرے جو ایک بھی اتنا تیل کہاں سے آیا تیرے گھر میں سے روشنی آ رہی ہے خاصمیہ خودہ کی تیرے گھر سے روشنی ہمارے گھر میں آ رہی ہے حضرت اللہ حضرت اللہ دائی حلیمہ نے سمائی میرے گھر میں بھی جلیل عید کریں انگلوش کوئی نہیں ہے پر روشنی نے کہتے ہیں حضرت خودہ کی تیری گھر کی روشنی ہمارے گھر تک آ گی دائی حلیمہ نے سمائی لیے یہ روشنی ہے جس وقت قومت مطفیقہ قدم آ گیا یہ روشنی حلیمہ کے دھر کے ساتھ تک پھرے محل کو روشن گئی نارے تکویر نارے رسالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے تکویر نارے تکویر نارے رسالہ یا رسول اللہ عزیزہ نارے تکویر میرے خیر حضرت دائی حلیمہ کے دھر میں وہ اتنی قصی ہے وہی دھرمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی روشنی پتے جا رہی ہے آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جبرائیل آفر کہتے ہیں جویے آئے جبرائیل میرے نام سے تمہارے نام جدا ہونا صدیق ادبر کو پسند لئیے آئے رسول خدا اللہ کہتا ہے تمہارے نام کے جدا صدیق ادبر کے حنام ہونا ہم کو پسند لئیے صدیق ادبر سے نام جدا ہونا اور یا با اللہ کو پسند لئیے یہ سلسلہ بہت سلسلہ تحسیہ آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے آجیزانی من اللہ جبار ملے بھائیو کو ستابیل سلسلہ رہی لگو چشکیہ کا رہندو بندنا ماتیہ کا رہندو خاضریہ کا رہندو وئی خانسور شایہ مواترین تھے وئی رحمت تھے اور رحمت تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رمستہ ہو دیو یا آیا واتسلسلہ آجیزانی من اللہ جبار ملے بھائیو جس طرح سے ہم اخیل اور حیدت کے ساتھ بلوان کے درباروں کو ہم جائیے جانے کے بعد ہم سوچیں گے جو اس خبر کے اندر میں حضرت خانجہ ورحمت اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا نہیں ہے زندہ برحق ہے دیکھو دنیا میں ماننے والے نام آنے والے امام کو ڈاکا جانے والے آج کا یہ خسم کے لپیرے جگہیے ہیں تو کیا کرنا اسے املاکر میں ڈالنا یہ املاکر میں کیسا جائیں گا واقعون مہتادیخین سکتوں کے ساتھ ہو جانا جب ہمارا امام لاحق ہو جائے گا عزیزہ نمیلت مجھوہ اور میرے بھائیو ہمارے امان کی تازیت ہونا ہے تو اس طرح سمجھئے آج گلہی کے اندر میں کتوں کو پکڑنے والے آتے ہیں PNC والے آئیں گے نہیں آئیں گے پکڑ کر لے کر جائیں گے کس کے کتے کے گلے میں پکڑا رہے گا اور PNC میں سمجھائیں گے یہ ہمارا نہیں ہے کس کے ذریعے پر پڑا ہوا ہے PNC والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے یہ کس کے درکے پر پڑا ہوا ہے یہ ہمارا دامن دیکھتا رکرے کو معلوم ہوت جاتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے اور کبرا ہمیں اس لئے دامن ہے دامن ہے خوشیہ دامن ہے خادریہ جسی کا بھی سلسلے کا دامن سے واپکتا ہوتا ہو یہ اپنے ایمان پر داکار داننے والے آرہی ہیں ڈاکوہ اس ڈاکوہ سے بچنا ہو کسی نہ کسی پیر سے واپکتا ہو جو ہمارے ایمان کی پتانے کی کو ضرورت دلو حضرت ملک بزنگوار میرے بھائیوں جس طرح سے اللہ کی امونیوں کو دکھیں گے تو ہم کو جنت نصیب ہو جائیں گے اللہ کی امونیوں کے دور پر ہی ہے صرف اللہ کی امونیوں کی جیدار کریے گے تو اللہ تعالی ہم لوگوں کے گناہت محمدہ فرمائے گا ہم لوگوں کو جنت نصیبہ فرمائے گا ابو تعلیم اندلہ ہوتا ہے انہوں نے بچہ ہو دیا ابو تعلیم انہوں نے بچہ ہو دیا تمام دنیاں والوں کو نامل ہو گیا کہ ابو تعلیم انہوں نے کہے سالوں کے بعد میں بچہ ہو گیا لیکن انہوں نے بچے کو ان کے چچا ابو تعلیم کے بھائی جاتے ہیں بچے کو ہاتھ میں لیے لیکن بچہ آم بنا دھوڑا خاندان کے خاندان آگئے بائی مدد کے بعد میں حضرت ابو تعلیم کے رہنے بچہ ہو ہو نہ دنائے وہ انسہ ہے وہ ہندہ ہے یہ خیال سے جکنے کی جئے ہر انسان آیا اس بچے کو گھڑنے لیا لیکن بچہ تائی کے گھڑنے کی آنکھ نہ کھولا سچا کے گھڑنے کی آنکھ نہ کھولا سپا کے آنکھ بڑنے گیا آنکھ نہ کھولا پروسی کے ایک بڑنے کی آنکھ نہ کھولا مولی کے گھڑنے کی آنکھ نہ کھولا مفتی کے گھڑنے گیا آنکھ نہ کھولا کسی کے گھڑنے لی گیا وہ آنکھ نہ کھولا جب آخری میں محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر گوڑ دیئے بچہ آن کوئی کر محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندار کر دیا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ کرم اللہ شاہ خدری خبلہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ سبحان اللہ بچہ کوئی دیئے حرمت علی مرتجا نزل اللہ فتح لانکھونے جب وہ حضرت علی مرتجا رسال اللہ فتح لانہوں آخر محمد مطبا صلی اللہ علیہ وسلم پر عام بکارات رضا دیکھتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ بچہ دنیا میں آتی ہے پہلا پہلا میرے طرف دکھا ہے یہ بچے کے تحقوں دیکھتا جنگتی ہو جاتی ہے سبحان اللہ وہ اس سے سلیہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حولیہ آئے یہ حولیہ کی بھی دیدار کلیمت و جنگتی ہو جاتی ہے ازیاد میرے بھوگو اور میرے بھائیوں ماں بہنوں کو شاید دیر ہو رہے گا میرے بھوگو ہو دیے طبیان سے بیان تو رکھت کروں گا کیونکہ حضرت مالونا بھائی تب یہ اکماتے دیر ہی ہے دیروں پر آجائے جائے ازیاد میرے بھوگو میرے بھائیوں چھوٹی سی یہ جنہ اللہ کے علیہ وسلم کے بہترہ میں بتا تر جس بیان کو رسست کریں گا بیان کو تکم کرتے ہوئی رسست اللہ مباق سایدن آفزو خادر جیلانی رضا اللہ فتا وانہوں کے یہ کہ مریض تھے وہ مریض کو دین سے تعلق نہ تھا اللہ سے نہ تعلق تھا اللہ کے رسول سے نہ تعلق تھا نہ شریف سے تعلق تھا صرف ایکوی عاشق تھا وہ غوث آرزم غوث آرزم کے سباب کچھ نہ جاتا تھا سبحان اللہ یہ حدث کے بعد میں غوث آرزم کا مریض انتخال ہو گیا وہ غوث آرزم کو یہ مسلمیہ میں لے آکر خبر میں لٹا لیے چاریس خدم جماعت آگئے واپس ملکہ نکیر خبر میں آئے اس وقت ملکہ سے جوا جوا کرنے کے لیے ملکہ نکیر سلام کیے وہ غوث آرزم کے مریض اسے مندرکو کا غوث آرزم مندیلو کا وہ غوث آرزم کے سباب وہ غوث آرزم کے سباب جسو با خسرہ لوگ سیاستا ہے یہ مندرکیر برشان خود یہ اقوصہ مسلمان کے سبب خائر اسے خبر میں دفنا درکیر اے مندرکو کا اور ظنگل میں یہ ایک مندہ حسائیہ ہے وہ تمام دفنا کے مرخلی ہے اس سے جا کر ہم سوال کرتے ہیں تو دیل سوال کا نہیں ہے ایک جتا ہے کہ ادراہ گوش آرزم اللہ نے کہے دیا اچھا جاناہ درکار لے کر جا کر دراؤ اس کو سوضائے جو بھی آئے وہ بھی غوش آدم کے قوام کے پاس آئے آکر بھول میں پھر پوست سوال جواز گئے نہ تو سوزا تیجئے مجھے گی بھی وہ غوش آدم کا قوام میں بھی بھی جہتا ہے غوش آدم غوش آدم یہ بیدار ہو گئی ہے ستانے لگئی ہے اتنے میں سیدنا عبدالخادر جیلانی ازراللہ سنگی وہ مبارک اس خلال میں آگئی کس کے حضرت سیدنا غوش آدم مستقیر رضی اللہ عنہ کے مورد کے خبر میں سیدنا عبدالخادر جیلانی ازراللہ سنگی روان بھی مرکہ مکیر سے کہنے لگئے یہ میرا خلاں جو ہے یہ میرا دیوانہ ہے اس کچھ پر دو مرکہ مکیر نے مرکہ مکیر سے کہنے لگئے من ربو کا کہتا ہے تو یہ غوش آدم کہتا ہے مندیر کا کہتا ہے غوش آدم کہتا ہے من نبیر کا کہتا ہے غوش آدم لیتا ہے میرے غوش آدم نے کہتا ہے یہ میرے میری عشقے سوا ایسی دنیا کو تعلق نہیں ہے صرف میرے سوا وہ کسی کو نہ جانتا ہے میری محبت کے سوا نہ اللہ کی نہ اللہ کے حصول سے تعلق نہیں ہے لیکن فرشتر غوش آدم سے انہیں گے لگے اللہ نے دا پرشتوں کو دی ریا آئے فرشتر ملکر کی وہ میرے محبود کے محبود غوش آدم کا جبانہ ہے اس کو چھوڑ دو حجیز عمیلہ بذوبار میرے بھائیو اللہ کے محبود پر محبود اللہ کے محبود پر رسولِ خدا رسولِ خدا کے محبود پر نفتر خادر جیرانی انفتر خادر جیرانی کے محبود کو بھی سزا اللہ قبار و تعالیٰ نہ دیتا ہے حجیز عمیلہ بذوبار میرے بھائیو انشاءاللہ کبھی ہم لوگ کو موقع ملیں گا تو چھوٹے پھوڑے جوان سے چھوٹے بھوٹے باتوں سے آپ لوگوں کی کچھ نصیت کرسکوں کیونکہ میں اتنا پڑا لکھا رہی ہیں علماء کے سامنے میں کوئی اہم نہیں ہے پھر آج جس جلسے کو اس جلسے کو جو ہمارے مردوں کے دنوں کو یہ علماء آکر تازیم اور تخلیر کے ساتھ جو دل کو بھیلائیں جو انہوں کا ایمان تعداد کی ہے اس لئے علماء دنگر کا شکریہ آتا کرتے ہوئے احیدان اللہ بزرگے میرے بھائیو اللہ آپ کو ہم کو تمام دنیا والوں کے جانے انجانے کو گناہوں کو معاف عطا فرما یا الہی آرمین ہم سب کو حق سننے کی حق سنانے کی توفیق عطا فرما یا الہی آرمین ہمارے سننے میں سنانے میں کس قسم کی گستاتی ہو تو درے بارگاہ میں معاف عطا فرما و آفردالالہ الحمدلہ رد العالمین و جوئینا سیدنا مولانا نبی والحاشی والعالی رد کرامی ردنا اکنہ فدنی آخم پلاخ رجیح نتوخینا حضر بننا عجیزان اللہ بزرگو ایرے بھائیو پتے مشکی مارا اور میرے بہنو اسلام علیکم و رحمت اللہ برقاتو سبحان اللہ